آپ دیکھو کتنی خاموش تبلیغ اسلام نے کر دی آپ کی جب بھی کسی سے بات کرو تو بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو چھوٹی حدیث مشہور حدیث السلام قبل الکلام چالیس حدیث ہیں ہمارے گھر کے بچے بھی جو کسی مدرسے میں یا مکتب میں پڑھنے جاتے ہیں وہ یہ حدیث جانتے ہیں السلام قبل الکلام بات کرنے سے پہلے سلام کرو آپ جانتے ہیں اس میں کتنے فائد ہیں بظاہر دیکھنے میں تو آپ کو لگا کہ ایک حدیث ہے حدیث پر عمل ہو رہا دعوت اسلام تمہیں دے رہا ایک خاموش تبلیغ اسلام تم سے کر رہا ہے جب تم جاؤ گے تو اپنی ضرورت کو پیش کرنے سے پہلے جب سلامتی بھیجو گے اخلاص فوراں آ جائے گا فوراں یہاں اخلاص آ جائے گا کہ اللہ کا سلام ہوئے ایمان والے تجھ پر اور تمہیں برکت کیا ملے گی پیسے دے کر سلامتی کی دعائیں لو کرواتے ہیں جب تم کسی کو سلام کرو گے وہ ایمان والا فری میں پلٹ کر سلام کا جواب دے گا اور کہے گا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمُ ایک دشمن بھی جب کسی دشمن سے ملے اور سلام کرے اور سلام کا جواب جب وہ دشمن دیتا ہے یہی پر سمجھ میں آتا ہے دشمنی بات کی چیز ہے اس دشمنی میں بھی ہم ایک دوسرے کے ایمانی رشتے کو نہیں پھولیں سلام کرو فون اٹھا دیتا ہے ہاں ہلو کائے ہلو ہوریو کس گدھے نے یہ تعلیم کس کو سکھائی کس گدھے نے تمہیں بتایا کہ جب کسی کو ویدا کرو بائے بولو جب کسی سے ملو ہلو ہائے ہوریو بولو کس گستاخ نے تمہیں یہ سکھایا کس بے وقوف نے تمہیں سکھایا تم ہی اور میں ایمان والے ہیں ایمان اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے جب تم کسی سے ملو تو ہاتھ اٹھا کر نہیں بلکہ بلا ہاتھ اٹھائے ادوا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی سلامتی ہو تجھ پر اللہ کی رحمت ہو تجھ پر اللہ کی برکتیں نازل ہو تجھ پر فون بھی جب کسی کو کرو نا جب نمبر دیکھو کہ کسی مومن کا نمبریں فون اٹھاتے پہلے سلام کیا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فائدہ کیا ملے گا جو تم سلام کرے اس کا تمہیں ثواب ملا ملا مگر جواب میں تم پر بھی ایک بندہ خدا کی سلامتی بھیجے گا اللہ کی رحمت بھیجے گا اللہ کی برکت بھیجے گا یار یہ مغربیت اتنی عام ہو چکی ہماری زندگیوں میں اٹھے بیٹھے اس کی اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوتے وہ دین چلا گیا وہ اسلام چلا گیا وہ اچھی تعلیمات چلی گئی وہ سب تو چلا گیا اور آپ یہ چاہتے ہیں دنیا آ جائے شہرت آ جائے عزت آ جائے نام و نمود آ جائے رتبہ آ جائے مقام آ جائے مرتب آ جائے نا رب نے یہ ساری چیزیں صرف اسلام کے اوپر منحصر رکھی ہیں تم اسلام سے وابستہ ہو جاؤ دین پر عمل کرو اللہ تعالیٰ تمہیں دولت بھی دے گا شہرت بھی دے گا عزت بھی عطا فرمائے بھی دے گا